السلام علیکم to all of you and welcome to my youtube channel سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی mental strength یا mentally خود کو strong کیسے بنا سکتے ہیں میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ mentally خود کو strong بنائیں کیونکہ آپ mentally weak ہوتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے تو mentally strong کیسے بناوگے خود کو اور میں آپ کو morning habits بتاؤں گا جن سے آپ mentally strong بن سکتے ہو اور یہ ساری habits جن کو میں apply کرتا ہوں آپ بھی apply کریں آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی اگر آپ depression میں رہتے ہیں پھر بھی یہ چیزیں آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں پریشان ہے تکلیف میں ہیں سکون نہیں ہے زندگی کے اندر تو یہ چیزیں apply کریں آپ کی زندگی بہتر نہیں بہترین بنتی جائے گی ٹھیک ہے یاد رکھنا بہت important یہ ویڈیو ہے سب سے پہلی چیز سب سے پہلی morning habit یہ اپنی life کے اندر add کر لے یہ میری life کے اندر add نہیں تھی لیکن میں نے یہ add کی ہے سب سے پہلی morning habit دیکھو آپ دنیا کو change نہیں کر سکتے ایک بہت بڑا business man تھا اس نے کہا کہ اگر آپ دنیا کو change کرنا چاہتے ہو کسی کو change کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے اپنے bed کو change کرو آپ جہاں پر سوتے ہو جب آپ اٹھتے ہو اس کو set کرو اس کو change کرنے کی کوشش کرو change کرنے کا مقصد ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آپ کا بستر اس کو ٹھیک کرو آپ کی جو چادر ہے آپ کا جو blanket ہے اس کو اٹھا کر اچھے طریقے سے fold کر کے آپ رکھیں کیونکہ آپ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے start لوگے کہ صبح اٹھتے ہی آپ اپنے بستر کو set کر رہے ہو یہ چیز آپ کو DC plan سکھائے گی اور جب آپ کو DC plan آئے گا آپ کو آہستہ آہستہ زندگی میں آگے بھڑنے کا موقع ملے گا اور آپ زندگی میں آگے بھڑو گے اور یہ چیز ایک چھوٹی سی روٹین آپ کے depression کو کم کرتی ہے آپ کی پریشانی کو کم کرتی ہے اور آپ نے اگر کبھی نوٹ کیا ہو یہ جو روٹین ہے یعنی کہ بستر کو fold کرنے کی یا بستر کو ٹھیک کرنے کی یا بستر کو اکٹھا کر کے اور side پہ رکھنے کی یہ روٹین جو ہے نا آپ اگر نوٹ کریں گے army forces وغیرہ جو بھی ہیں وہاں پر یہ روٹین apply کی جاتی ہے کہ ہر شخص نے اپنا اپنا بستر set کرنا ہے یا اٹھا کر اس کو رکھنا ہے یہ ہر جو بھی army یا forces کا بندہ ہوتا ہے اس کو سکھایا جاتا ہے تاکہ اس کو ڈی سی پلین آئے پہلی یہ چیز سیکنڈ چیز یاد رکھنا کچھ آپ نے اچھا سننا ہے یاد رکھیں غور سے سنیں میری بات یہ بڑی important بات ہے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ صبح صبح ہمارے mood ہمارے mood ہوتے ہیں different صبح صبح اگر آپ پریشانی کی کوئی خبر سن لیتے ہونا یا ایسی کوئی چیز آپ نے سن لی تو کیا ہوگا وہ چیز آپ کے ذہن پر سارا دن سوار ہوگی اور سارا دن آپ کا برباد گزرے گا کیونکہ آپ کا mood ویسا ہو جائے گا کیونکہ صبح صبح کا time تھا آپ نے کوئی بری خبر سن لی کوئی بری چیز سن لی کوئی بری چیز جو ہے نا کانوں میں پڑ گئی آپ کے تو آپ کا دن برباد ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ نے کوئی اچھی چیز سننی ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کو motivation دے آپ music سن سکتے ہو just music جو motivational music ہوتا ہے جو آپ کو inspire کرے جو آپ کو اندر سے جگائے لیکن music سے زیادہ میں آپ کو کہوں گا قرآن پاک کی تلاوت سنیں یہ آپ کو دلی سکون پہنچائے گی اور آپ کو motivate کرے گی جب اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں نا سنیں اس چیز کو دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بہتر نہیں بنتی دیکھیں کیسے آپ depression سے باہر نہیں آتے سنیں آپ اس چیز کو یہ آپ کی زندگی change کر دے گی کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے آپ سنیں قرآن پاک آپ کی زندگی بہتر بن جائے گی اور یہ میں لے کر دیتا ہوں بہت بہترین یہ چیز ہے ٹھیک ہے تھرڑ چیز پر آتے ہیں یاد رکھنا آپ نے اب کچھ نہ کچھ ایسا پڑھنا ہے سنیں بھی بے شک دو منٹ سنیں تین منٹ سنیں کافی ہے آپ کچھ پڑھیں بھی تھوڑا سا آپ facebook پر تھوڑا سا کوئی article پڑھ سکتے اچھا article ٹھیک ہے آپ کوئی book ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا آپ کوئی ویڈیو ہی دیکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جب آپ کچھ اچھا پڑھتے ہو ایسا اچھا جو آپ کو motivate کرتا ہے جو آپ کو اُبھارتا ہے جگاتا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں میں جو پریشان ہوں اس پریشانی سے میں نکل سکتا ہوں میں آگے بھڑھ سکتا ہوں تو یقین کریں آپ آگے بھڑھ جاؤ گے اور morning والی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور آپ ویسے ہی action کرنے لگ جاتے ہو اس وجہ سے morning habits بہت زیادہ important role ادا کرتی ہیں آپ کی زندگی کو change کرنے کے لیے آپ کہیں پر بھی دیکھیں کہ ہر انسان آپ کو morning routine کا بتائے گا اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ morning routine کو بہتر کریں ہم اپنی routine اپنی عادتوں کو ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے گھنٹا گھنٹا بستر میں پڑے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس time کام کرنا ہے کس time نہیں کرنا بس جتنا سونا ہے سوئے ہوئے ہیں اٹھنے کی کوئی اٹھنے کی کوئی timing نہیں ہے بس اپنی زندگی کو ہم ایسے ہی برباد کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں بستر پر لیٹے موبائل پکڑا ہوا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کسی کا ٹیکس پڑھ لیا صبح صبح عجیب سا کسی کو ٹیکس کر دیا اس کا replyن آیا سارا دن برباد ہو گیا آپ کا اور آپ ایسی چیزیں کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہو بھائی انسان اپنی زندگی اکیلے بھی جی سکتا ہے اور اچھے سے جی سکتا ہے اگر وہ جینا چاہے ہم اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں اکیلے جائیں گے کوئی نہیں آپ کے ساتھ آپ کے جنازے کے ساتھ کوئی نہیں جانے والا نہ ہی جب آپ آئے تھے کوئی آپ کے ساتھ آیا تھا ہم اکیلے آئے تھے یہ تھوڑا سا time period ہے جو لوگوں کے ساتھ گزارنا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اکیلے جانا ہے سمجھ لگ رہی ہے کوئی آپ کے ساتھ نہیں جانے والا اس لیے اکیلے آئے تھے اکیلے جاؤ گے اکیلے زندگی گزار سکتے ہو سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے تو اپنے آپ کے ساتھ سنسیر ہو جاؤ اپنے آپ کو بہتر بناو اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھ لو اپنی چیزوں کے ساتھ اپنی عادتوں کے ساتھ خوش رہنا سیکھ لو کسی کے ساتھ اٹیش مت ہو جاؤ کہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے ٹھیک ہے نا یاد رکھنا یہ میری بات اس کے بعد very important very important اپنے دن کو آپ نے اپنے دن کی پلاننگ کرنی ہے پلاننگ یہ مقصد نہیں آپ پیج اٹھا لیں لکھنا شروع کر دیں گھنٹا آپ اس پلاننگ میں ضائع کر دیں اپنے مائنڈ میں ہی سوچ لیں کہ میں نے یہ یہ کام آج کمپلیٹ کرنے میں نے اتنی ویڈیوز آج بنانی ہے میں نے اتنا بک آج پڑھنا ہے میں نے فلان فلان کام آج کرنا ہے میں نے فلان کو یہ چیز سکھانی ہے یا اتنا کام آج کمپلیٹ ہر حال میں کرنا ہے آپ اب جب اپنے ڈے کی پلاننگ کرو گے نا یقین کرو آپ وہ کام کرو گے کر بھی جاؤ گے کیوں کیونکہ آپ نے اس چیز کا ایک پلان کر لیا ہے اور آپ کا مائنڈ پھر کہے گا نہیں کرو یار کیوں نہیں کر رہے اور آپ وہ کر جاؤ گے کیونکہ آپ نے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے لیکن جب ہمارا دیکھو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ کام کرنا ہی لگتے ہیں یار چھوڑ دو ہمارا مائنڈ ایسے ہوتا ہے چھوڑ دو کیوں کیونکہ ہم نے چھوڑ دیا وہ کام ہمارا مائنڈ جب ایک چیز سے منہ کرتا ہے آپ اس کے اگنس جاؤ نہیں میں نے وہ کرنا ہے اور جب آپ پلان کرتے ہو پھر آپ کا مائنڈ منہ کم کرتا ہے لیکن جیسے منہ کرنے لگے آپ اس کو اپنا پلان دکھا دو کہ یہ تو میں نے سوچا تھا تو آپ پھر سے وہ کام کرنے لگ جاؤ گے تو آپ ایک پلاننگ کریں اپنے دن کی مائنڈ میں ہی کریں کہ یہ یہ کام کرنے میں نے اور لاس چیز میں آپ کو بتاؤں میری زندگی کا تجربہ ہے جو کام صبح کے ٹائم ہوتا ہے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں وہ کام شام کے ٹائم نہیں ہوتا لائک آپ ویڈیوز بناتے ہیں جو صبح کے ٹائم ویڈیوز بنے گی آپ فریش ہوتے وہ شام کے ٹائم نہیں بنے گی جو آپ ریڈنگ کرتے وہ صبح کے ٹائم کروگے وہ کام اچھے سے بھی ہوگا جلدی بھی ہو چاہے گا پرفیکٹ بھی ہوگا آپ جو بھی کام کرتے ہو نا اس کو یہ نہیں کہیں شام کو کروں گا میں شام کو ٹھیک ہے سو لیتا کر دیا اب شام کو بیٹھیں کہ میں یہ کر لوں میں پڑھ لوں میں فلان کر لوں نہیں صبح کے ٹائم کریں اور یہ چیزیں آپ کی زندگی تبدیل کر دیں گی آپ ان کو کر کے دیکھئے اور آپ ڈپریشن سے نکل جاؤگے آپ پریشن سے نکل جاؤگے تکلیف سے نکل جاؤگے ان چیزوں اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ